الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دروش شریف کی فضیلت فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافح کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سلو علی اللہ علیہ وآن بسکر 9 نوٹ بک پینسل ایٹسکرؑ اے ٹاکٹر نوٹ بک پینسل ایٹسکرؑ ہم ناکم نیوز پڑھنے سے پہلے علم اظافہ کی دعا پڑھ لیتے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ یہ دعا دھوہ دھوہ روز الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ علم عذافی کی دوہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ how are you students i hope you all are fine objective inshaallah we will we will discuss about what is average and how to calculate it so first of all discuss کرتے ہیں what is average average کہتے کسے ہیں in mass the average value is a set of number in the middle value جو ہمارے پاس set of numbers کا set ہوتا ہے اس کی middle value کو ہم average value کہتے ہیں calculate by dividing the total of all the values by the number of values جو ہم calculate کرتے ہیں average کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں total number of values سے اور اوپر نیمیریٹر میں ہم total values کو رکھ دیتے ہیں اور نیچے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں number of values سے صحیح ہے اس کا ہم آگے فارملا بھی دیکھیں گے پیدا کی definition کو کچھ سمجھ لیتے ہیں when we need to find average of a set of data we add up all the values then divide this total by the number of values وہی جب ہمیں need ہوتی ہے average کو معلوم یعنی کہ find کرنے کے لیے کسی بھی set of data سے تو ہمیں جو ہے تمام values ہمیں تمام values کو نیمیریٹر میں رکھتے ہیں اور total number of values کو نیچے ڈیوائیڈر میں رکھتے ہیں average کا فارمولا کیا ہے average is equal to sum of items divided by number of items students میں سے آپ دھورا ہیں اس کے فارمولے کو average equal to sum of items divided by number of items average equal to sum of items divided by number of items یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو اپنی copies میں جو آپ نے copy نکالی ہے اس میں copy میں ایک دفعہ اس فارمولے کو لکھ بھی لیں آپ next slide example what is the average of two seven and nine add the numbers divide how many numbers اچھا اس میں example ہے ہمیں دیئے میں تین ڈیجٹ two seven and nine ان کا کیا نکالنا ہمیں average نکالنا ہے تو average کس طرح سے نکالے گا پہلے ہم two seven and nine کو آپس میں add-on کر لیں گے یعنی کہ add کر لیں گے پھر ان کو divide کر دیں گے numbers جتنے numbers ہمیں given ہے تو how many numbers کتنے numbers ہمیں اس وقت given ہے three کتنے numbers ہمیں given ہے students three two seven and nine کو add کریں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس answer 18 کیا آئے گا students ہمارے پاس answer 18 پھر ہم 18 کو divide کر دیں گے three سے کیونکہ average کا formula ہم نے یہی پڑھاتا کہ sum of items اس میں sum of items کیا ہیں two seven nine اور number of items کیا ہیں ہمارے پاس اس وقت اس example میں three تو 18 divided by three کریں گے تو six آ جائے گا تو اس question کا answer کیا ہو جائے گا six کیا ہو جائے گا ہمارے پاس answer six also called the arithmetic mean ہم لوگ average کو arithmetic mean بھی کہتے ہیں تو کہیں arithmetic mean لکھاوا آ جائے تو آپ لوگ گھبرائے گا نہیں arithmetic mean average کا دوسرا نام ہے یعنی کہ another name arithmetic mean arithmetic mean بھی کہہ سکتے ہیں اور average بھی کہہ سکتے ہیں صحیح یہ student جیس طرح سے میں آپ کو یہ نیچے diagram میں بھی show کر رہا ہے کہ zero سے لے کے 11 تک positive integers لکھے ہیں two seven nine کے middle number ہمیں چاہیے تو کیا ہے ہمارے پاس six آ گیا ہے اس کا mean کیا ہے ہمارے پاس six mean اور average ایک ہی چیز ہے یعنی کہ average کا another name کیا ہے mean یہ یاد رکھے گا آپ لوگ now move to next slide کچھ daily life examples میں آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہوں mean اور average کی it helped teacher to see the average marks of the student جب teachers کو results بنانا ہوتا ہے آپ کے assessments کا آپ کے final terms کا آپ کے half early exams کا تو وہ average marks نکالنے کے لیے average کے formula کو use کرتے ہیں پہلی اس کی daily life example second example to calculate the average speed of anything جب ہمیں کسی بھی thing کی average speed کو find out کرنا ہوتا ہم average کے formula کی مدد سے اس کی average speed کو معلوم کرتے ہیں تیسری example ہمارے پاس ہے to calculate the average number of patients on daily basis اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہوتا کہ کتنے number of patients کس اس hospital میں treatment کے لیے کتنے number of patients آتے ہیں average ان کا تو ہم وہی اس میں بھی average کا formula use کرتے ہیں number four example یہ ہے کہ اگر ہمیں to find the average height of students in a class اب اگر ہمیں average height معلوم کرنی ہو students کی class کے اندر تو جب بھی ہم average کے formula کے ذریعے average height کو معلوم کر لیں گے تمام students کی got it اس examples کو ایک دفعہ آپ لوگ بھی revise کر لیں read out کر لیں now move to next slide so students open کر لیں exercise number one اور question اتالنے جلدی سے اپنی copies میں میں اس کا solution آپ کو explain کر رہا ہوں calculate the averages for the following کیا نکال لیں average نکال لیں question number of items کتنے ہمارے پاس یہاں پہ 3 کتنے ہمارے پاس 3 اس طرح سے average equal to 23 plus 45 plus 40 divided by 3 لکھا ہم نے جب 23 45 اور 40 کو پلس کرا آپس میں تو کیا آگیا ہمارے پاس 108 students کیا آگیا ہمارے پاس 108 اس کو divide کر دیا 3 سے جب 103 کو آپ لوگ divide کریں گے تو 3 سے ہمارے پاس کیا آنسر آ جائے گا 36 کیا آئے گا آنسر 36 کو آپ لوگ اپنی copy اس میں بھی long division کر کے دیکھ لیں students میں دوبارہ repeat کر رہوں اس کے solution کو اس میں ہمیں averages نکال لیں ہر part کا تو part A میں explain کر رہا ہوں average کا formula اتھارا first of all ہم نے solution میں sum of items divided by number of items now move to second step second step میں sum of items کو آپ میں add on کر لیا 23 plus 45 plus 40 divided by 3 تو ان تینوں numbers کو آپ میں add کر تو 108 آیا یعنی 108 اس کو divide کر لیا 3 سے answer ہمارے پاس 36 تو average کتنا آگیا ہمارے پاس students 36 now move to next slide part C کتنے کوئی student مجھے بتائے گا جلدی سے sum of number of items جو ہیں کمیٹس میں بتائیں جلدی number of items اس وقت ہمارے پاس ہیں 5 کتنے ہیں students 5 first of all solution لکھا پھر average کا formula ہر question میں ہم average کو solve کرتے وے سب سے پہلے formula اتاریں average کا formula کیا sum of items divided by number of items sum of items divided by number of items sum of items 100 200 400 200 and 300 second step میں ہم nè average equal to sum of items لکھے divide کر number of items number of items اس پھ ہمارے پاس 5 students کتنے ہیں ہمارے پاس 5 جب ہم نے 5 values کو آپ میں add کر تو کیا آگیا ہمارے پاس 1200 1000 and 200 کو divide کر لیا 5 سے جب اس کو divide کریں 5 سے تو average کیا آجائے گا 240 کیا آجائے 240 اس کا آپ لوگ رف فرق اپنی copies کریں اور long division کر کے آنسر نکالنے کی کوشش کریں شاہواز جلدی سے اس کوششن کو اپنی کوپی میں اتال لیں اس کے فردر پارٹ آپ نے ہومورک میں کرنے وہ انڈ والی سلائیڈ میں ایکس پلین کر ہے کہ ہومورک کے اندر کون کون سے پارٹ کرنے سلائیڈ 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 ہمارے پاس یہاں پہ کوششن نمبر 2 ہے ہمیں ہمارے کے فیملی ممبر کے اندر کی ایجیز دیمی ہیں ان کا ہمیں کیا نکالنا ہے ایوریج نکالنا ہے کیلکولیٹ ایوریج ایج آف دا ممبر آف اس فیملی ایوریج نکالنا ہے کہ اس کے فیملی ممبر میں کیا ایوریج ایج ہے سب سے پہلے ہم لگ ڈیٹا بنائیں کیا بنائیں سب سے پہلے ہم لگ ڈیٹا بنائیں کہ کیا چیز ہمیں given ہے اور کیا required ہے given کیا ہے ایج آف ڈیفرن ممبر کی ایج ہم نے لگ دی ٹین کومہ فورٹین کومہ سکسٹین کومہ ٹھائٹی تھری کومہ فورٹی نمبر آف ویلیوز کتنی دی ہمیں پاس فائیف کتنے ممبر کی ایج دی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ فائیف تو نمبر آف ویلیوز کیا ہو جائیں گی فائیف ایوریج ایج کے آگے کوشن مار کیا نمبر کرنا یعنی معلوم کرنا ہے نو موف سیکن سٹیپ سیکن سٹیپ سولیوشن لکھیں سولیوشن میں فرسٹ آف آل ہم لوگ ایوریج کا فارملہ لکھیں گے ایوریج کا فارملہ کیا ہے ایوریج 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 میرے ساتھ آپ لوگ ریپیٹ کریں اس کے فارملے کو ایوریج ایکول to sum of items divided by number of items sum of items اس پر ہمارے پاس ہے 10 plus 14 plus 16 plus 33 plus 40 اس کو آپ اس میں add کر لیں گے یہ sum of items ہیں اور divide کیسے کر لیں نمبر of values جو ایوریج میں sum of items کو آپس میں add کر لیا divide کر لیا 5 سے جب sum of items کو آپس میں add کر رہا تو کیا آگیا ہمارے پاس 113 کیا آگیا students ہمارے پاس 113 کو divide کر لیا 5 سے number of items کو divide کر لیا 5 سے تو ہمارے پاس average age کیا آگئی 22.6 students ہمارے پاس average age کیا آگئی 22.6 یہ دو steps لازمی ہمیں ہر word problem میں کرنے ہوتے ہیں یہ pattern ever problem کا data solution in the end result result ہمیں کیا ملا the average age of ہمارے پاس فیملی ممبرز will be 22.6 years average age کیا ہے ہمارے پاس فیملی ممبرز کی 22.6 years جلی سے اس questions کو اتالنے ہیں آپ لوگ now move to next slide اچھا ہم لوگ اپنے topic کو sunrise کرتے ہیں آج الحمدللہ ہم نے یہ سیکھا کہ average کسے کہتے ہیں یعنی کہ average کا formula پہ اگر ہم غور کریں تو کیا ہے sum of all items divided by number of items یعنی کہ جو ہمیں given question ہوتا ہے اس کے sum of items کو divide کر دیتے ہیں number of values کو تو ہمیں اس scenario کا اس question کا یا اس example کا ہم لوگ average نکال لیتے ہیں اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ average کو arithmetic mean بھی کہتے ہیں یعنی کہ average کا another name کیا ہے ہمارے پاس arithmetic mean اور third thing ہم نے کیا سیکھی کہ average کو کس طرح سے calculate کیا جاتا ہے اور average کو arithmetic mean بھی کہتے ہیں ہم لوگ تو students یہ summary جو تھی وہ میں نے آپ کو پیش کری اب اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے homework homework کے اندر question number 1 کا b d e part کرنا ہے اور question number 3 اور question number 5 solve کرنا ہے exercise 1 کا صحیح students homework کو note down کرنا ہے اور اپنی copies میں homework لازمی کرنا ہے آپ لوگوں نے اور یہ solution کے مطابق ہوگا جو میں نے آپ کو previous آپ ویڈیو کو backward کریں گے تو کس طریقے سے میں solution کر اس کے مطابق ہوگا اس طرح سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس solution کے according what problem ہوگی اور solution کے according وہ question ہوگا question number 1 کے جو parts میں نے آپ کو دی ہیں ok students Dear children I hope that everything thing I have taught in this lesson is clear revise it at home may Allah strengthen your memory آمین بجاہ النبی آمین جزاک اللہ خیرہ